یوزیز آف سوڈیم بائی کاربونیٹ یوز ہوتا ہے یعنی لارجلی جو ہے ہم بیکنگ پاڈر یا سوڈیم بائی کاربونیٹ کو بیکنگ کے طور پر یوز کرتے ہیں یعنی ڈیفرنٹ کیکس ویرہ بناتے ہیں بیکری پرادکٹس جو ہوتی ہیں ان میں ہم اسے یوز کرتے ہیں بسکٹس بناتے ہیں یا ڈائگرام دیکھ سکتے ہیں تو ان سب میں ہم سوڈیم بائی کاربونیٹ کو یوز کرتے ہیں اسی لئے ہم اسے کہتے ہیں بیکنگ پاڈر یا بیکنگ سوڈا اسی لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں بیکنگ پاڈر بیکنگ پاڈر یا پھر کوکنگ سوڈا بھی اسے کہتے ہیں یا کوکنگ سوڈا تو اس کے علاوہ اس کے اور کیا یوز ہیں کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں نمبر ٹو اب ہم نمبر ٹو بات کریں گے کہ اس کا نمبر ٹو کیا یوز ہے کہ اس کو ہم ایزا فائر ایکسٹنگشر کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں یعنی آگ بجانے کے لیے یوز کرتے ہیں fire extinguisher fire extinguisher fire extinguisher کے طور پہ بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے کیا uses ہیں کہ sodium bicarbonate یا baking soda جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم ایزا medicine کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں medicine کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور کس طرح کی medicine یعنی ant acid جو acidity کو کم کرنے کے لیے ہم جو میڈیسنز یوز کرتے ہیں ان میں جو ہے وہ ہم سوڈیم بائی کاربونیٹ یوز کرتے ہیں انٹ ایسڈ میڈیسنز کس طرح کی جیسے ہمارے پاس آگئے ہیں انٹ ایسڈ انٹ ایسڈ جیسے ہمارے جو سٹامک میں تضابیت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو پین ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم سوڈیم بائی کاربونیٹ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں یوز کرتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو فورتھ جو اس کا یوزز ہے وہ کیا ہے جی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہم اسے یوز کرتے ہیں ٹیکسٹائل ٹھیک ہے جی کپڑے کی جو انڈسٹری ہے جہاں پہ کپڑا ویرہ بنتا ہے تو وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں اسی طرح پیپر انڈسٹری میں یوز کرتے ہیں اسے ہم پیپر انڈسٹری میں اور سرامکس سرامکس انڈسٹری میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں سرامکس سرامکس انڈسٹری میں جو ہے وہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا جی سرامکس ہے اور اس کے لئے ان کو بنانے کے لئے بھی ہم جو ہے وہ سوڈیم بائی کاربونیٹ کو جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو फروٹ سالٹ میں different fruit salt جو ہوتے ہیں ان میں جی ہم اس کو یوز کرتے ہیں fruit fruit salts fruit salts میں جو ہے اس کے بہت سے یوزیز ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹوٹھ پیسٹ ایسے ٹوٹھ پیسٹ جن میں یہ سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ ہوتا ہے یا سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے تو ان میں جو ہے وہ بیٹر کلیننگ پرابرٹیز ہوتی ہیں اچھی طرح سے وہ دانت کو صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ٹوٹھ پیسٹ میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ جو ہوتے ہیں جن سے ہم دانت صاف کرتے ہیں تو اس میں اگر یہ موجود ہوگا سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ یا سوڈیم بائی کاربونیٹ تو اس سے جو ہے وہ ٹوٹھ کی جو ہے وہ کلیننگ سے ہوگی جو ٹی تھے ہمارے ان کی کلیننگ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو یہ تھے جی یوزیز آف سوڈیم بائی کاربونیٹ جس میں ہم نے دیکھا کہ جو اس کا پرائمری جو یوز ہے وہ کیا ہے کہ بیکنگ پورٹر یعنی ہم اس کو بیکنگ میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایزا فائر ایکسٹینشر کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن میں ہم ایزا انٹ ایسٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں یعنی انڈیجیسن اور اگر ہمارے جو سٹامک ہے اس میں اگر کوئی ایسیڈیٹی ہو جائے تو ایزا انٹ ایسٹ کے طور پر ہم کام کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اسے یعنی یہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے اس کے علاوہ ہم اس کو ٹیکسٹائل پیپر انڈسٹری اور سیرامکس میں جو ہے ہم یوز کرتے ہیں فروٹ سالٹس میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں